دیگر خبش عامل کرے تو شاہد خاکان عباسی نے حکومت پر شوگر مافیا کو تحفظ دینے کا الزام آئیت کر دیا بولے کہ وزیراعظم جواب دیں کہ چینی کی قیمت میں اضافہ کیوں ہوا معاملے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر بولے کہ عمران خان نے سبسٹی کی نہیں ایکسپورٹ کی اجازت دی کمیشن کی رپورٹ شاہد خاکان کے خلاف چار شیفر چینی کی قیمت میں اضافہ کیوں ہوا حکومت نے شوگر مافیا کو تحفظ دیا شاہد خاکان عباسی نے کابینہ کو ذمہ دار قرار دے دیا یہ بتائیں کہ جو ایکسپورٹ کا فیصلہ حکومت نے کیا وہ جسٹیفائیڈ تھا یا نہیں تھا کیا ناکامیاں ہوئیں کہ چینی کی قیمت بڑھ گئی اس داکے کے ذمہ دار عمران خان عثمان بزدار حفیظ شیخ اور عصد عمر ہیں سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ شوگر مافیا کابینہ میں موجود ہے شہزاد اکبر کا ترکی پر ترکی جواب دیتی ہوئے کہنا تھا کہ شاہد خاکان عباسی مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں جب کمیشن نے ان سے سخت سوالات کیے تو یہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے اس لیے آج اپنی پریس کانٹرس میں فرما کے چلے گئے جی کمیشن تو ایسے نلائک افسر میں منا تھا موون برائے اہدساب کا مزید کہنا تھا کہ چینی رپورٹ شاہد خاکان عباسی کے خلاف چارچ چیٹ ہے جس کا جواب دینا ہوگا دیگر خفش عامل کریں تو شاہد خاکان عباسی نے حکومت پر شوگر مافیا کو تحفظ دینے کا الزام آئیت کر دیا بولے کہ وزیراعظم جواب دیں کہ چینی کی قیمت میں اضافہ کیوں ہوا موامن خصوصی برائے اہتساب شہزاد اکبر بولے کہ امران خان نے سبسٹی کی نہیں ایکسپورٹ کی اجازت دی کمیشن کی رپورٹ شاہد خاکان کے خلاف چارچ چیٹ ہے چینی کی قیمت میں اضافہ کیوں ہوا حکومت نے شوگر مافیا کو تحفظ دیا شاہد خاکان عباسی نے کابینہ کو ذمہ دار قرار دے دیا یہ بتائیں کہ جو ایکسپورٹ کا فیصلہ حکومت نے کیا وہ جسٹیفائیڈ تھا یا نہیں تھا کیا ناکامیاں ہوئیں کہ چینی کی قیمت بڑھ گئی اس داکے کے ذمہ دار امران خان عثمان بزدار حفیظ شیخ اور عصد عمر ہیں تابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ شوگر مافیا کابینہ میں موجود ہے شہزاد اکبر کا ترکی پر ترکی جواب دیتے ہوئے کہنا تھا کہ شاہد خاکان عباسی مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں جب کمیشن نے ان سے سخت سوالات کیے تو یہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے اس لیے آج اپنی پریس کانٹرس میں فرما کے چلے گئے جی کمیشن تو ایسے نلائک افسر میں منا تھا موون برائے اہدساب کا مزید کہنا تھا کہ چینی رپورٹ شاہد خاکان عباسی کے خلاف چار چھیٹ ہے جس کا جواب دینا ہوگا دیگر خبش عامل کرے تو شاہد خاکان عباسی نے حکومت پر شوگر مافیا کو تحفظ دینے کا الزام آئیت کر دیا بولے کہ وزیراعظم جواب دیں کہ چینی کی قیمت میں اضافہ کیوں ہوا موامن خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر بولے کہ امران خان نے سبسٹی کی نہیں ایکسپورٹ کی اجازت دی کمیشن کی رپورٹ شاہد خاکان کے خلاف چار چھیٹ ہے چینی کی قیمت میں اضافہ کیوں ہوا حکومت نے شوگر مافیا کو تحفظ دیا شاہد خاکان عباسی نے کابینہ کو ذمہ دار قرار دے دیا یہ بتائیں کہ جو ایکسپورٹ کا فیصلہ حکومت نے کیا وہ جسٹیفائیڈ تھا یا نہیں تھا کیا ناکامیاں ہوئیں کہ چینی کی قیمت بڑھ گئی اس داکے کے ذمہ دار امران خان عثمان بزدار حفیظ شیخ اور عصد عمر ہیں سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ شوگر مافیا کابینہ میں موجود ہے شہزاد اکبر کا ترکی پر ترکی جواب دیتی ہوئے کہنا تھا کہ شاہد خاکان عباسی مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں جب کمیشن نے ان سے سخت سوالات کیے تو یہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے اس لئے آج اپنی پریس کانٹرس میں فرما کے چلے گئے موون برائے اہدہ صاحب کا مزید کہنا تھا کہ چینی رپورٹ شاہد خاکان عباسی کے خلاف چار چھیٹ ہے جس کا جواب دینا ہوگا